اسلام علیکم فرینڈ تاکہ وہ سنبل کے اس خوف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دلاور ارف دروگی بابا کو سنبل کے گھر لاسکے اور پھر یہ دونوں مل کر نیلی کو اپنے قابو میں کریں اس خرمے ہونے والے عجیب و غریب واقعات کے بارے میں سنبل امان کو بتانے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن امان شاید اپنے کاروباری معاملہ سے اس قدر ڈپیس ہوتا ہے کہ وہ سنبل کی کسی بھی ایسی بات پر یقین ہی نہیں کرنا چاہتا بلکہ الٹا سنبل کو ہی ذہنی مریضہ ثابت کرنے پر طلا ہے سنبل کا خوف زدہ ہونا بھی جائز ہے کیونکہ نیلی سنبل کو گاہے بگاہے نظر آتی ہے اور دھمکاتی اور ڈراتی ہے وہ سنبل سے کہتی ہے کہ تم مجھے ڈائن کہہ رہی تھی آپ دیکھنا میں تمہیں ڈائن کیسے بناتی ہوں پھر آپ دیکھیں گے کہ سنبل جب نیلی کی اس طرح کی دھمکیوں سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے تو وہ امان کو بتاتی ہے کہ اس گھر میں ایک عورت ہے جس نے سرک کپڑے پہن رکھے ہیں اور وہ اس گھر میں گھومتی پھرتی ہوئی نظر آتی ہے سنبل امان سے کہتی ہے کہ اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی موجود ہے لیکن امان اسے سمجھا کر دوا کھلا کر سلا دیتا ہے لیکن کچھ دیر گزرتی ہے کہ منال جو سنبل کے ساتھ ہی سوئی ہوتی ہے اپنے بستر سے غائب ہو جاتی ہے منال کو اپنے بستر پر نا پاکر سنبل اور امان اسے پورے گھر میں ڈھونٹے ہیں مگر وہ گھر میں انہیں کہیں نہیں ملتی پریشانی میں امان یہ سمجھتا ہے کہ شاید نگینہ ان کی بچھی کو اٹھا کر لے گئی اور جب وہ نگینہ کے کمرے میں آتے ہیں تو منال کو نگینہ کے ساتھ سویا ہوا پاتے ہیں تب ہی امان نگینہ سے پوچھتا ہے کہ منال تمہارے ساتھ یہاں کیوں سو رہی ہے جس پر نگینہ وہ کھلاہٹ میں بڑھ بڑھانے لگتی ہے نگینہ خود بھی منال کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے یہ سب دیکھ کر سنبل بھی ڈرتے ہوئے کہتی ہے کہ منال کو یہاں وہی عورت لائی ہے تو امان سنبل کی یہ بات سن کر اس پر گصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کبھی تمہیں بھوت نظر آرہا ہے کبھی بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تم چاہتی کیا ہو پھر سنبل کی ایسے پریشان ہو کر رونے پر امان اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے آئندہ اس گھر میں اس عورت کا ذکر کیا نا منال کے سامنے تو میں منال کو اپنی امی اور آلیا کے پاس چھوڑا ہوں گا اور ساری زندگی تمہیں اس سے ملنے نہیں دوں گا منال کے جانے کے بارے میں سن کر نیلی کو بھی سنبل پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ سنبل کو پانی سے بھرے ٹب میں گوتا دلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم منال کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہو جان سے مار دوں گی جیسے میں نے ان سب کو مارا تھا نیلی نے سنبل اور امان کو ابھی تک اسی لئے نہیں مارا کیونکہ وہ منال کو اس گھر میں رکھنا چاہتی تھی نہیں تو جیسے نیلی نے ایک رات میں اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے لئے سنبل اور امان کو مارنا کچھ مشکل نہیں فرنس ڈراما سیریل نیلی زندہ ہے میں آگے کیا ہوگا جاننے کے لئے ہمارے ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائٹ کریں اللہ حافظ